اسلام علیکم ویو سبسکرائبر اور واش ٹائم بڑھانے کا سب سے تیز ترین مگر تھوڑا سا غلط طریقہ یہ چینل آپ کے سامنے ہے اس چینل نے آٹھ دن کے اندر یہی طریقہ لگا کے اپنا واش ٹائم سبسکرائبر سارا کچھ پورا کر لیا یہ دیکھ رہے ہیں اوپر یہی طریقہ آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس طریقے کو میں نے غلط کیوں کہا غلط ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے کچھ کنڈیشن میں یہ طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے بات کو پورے سے سمجھا آپ اس غلط طریقے کو بھی صحیح طریقے سے کر کے اپنے چینل کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں ایسے چھٹکیوں میں میرا کام ہے آپ کو ایسی چیزیں بتانا ایسے میتھڈ بتانا چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط شروع میں کسی کے ویوز نہیں آتے کچھ نہ کچھ جگار کرنے پڑتے ہیں تب ہی آپ کو ویوز ملیں گے ادر وائز ویوز سبسکرائبر اور واش ٹائم آپ بھولی جائیں تو یہ طریقہ اس بندے نے لگایا آج کل یہ بھی یوٹیوب سکھا رہا ہے لیکن اس نے یہ طریقہ بتایا نہیں ہے لیکن آپ کا بھائی ایک ریسرچر آدمی ہے جو کہ ہر وقت ریسرچ میں لگا رہتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی جو کہتے ہیں کہ بھی خود کے بڑھا لو ہم بتا رہے ہیں میں بھی یہ طریقہ میں کوئی حاجی صاحب آپ کے سامنے نہیں بیٹھا خود جو طریقہ لگاتا ہوں وہی طریقہ آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ طریقہ میں نے کسی کسی ویڈیوز پہ لگایا ہے ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے آپ کے کیس میں بھی کرے گا اگر تو آپ کا چینل نیو ہے منٹوں میں گروہ ہوگا جیسے اس بھائی کا ہوا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور کمنٹ میں ضرور آج بتائیے گا کہ یہ طریقہ آپ کو جو میں سکھا رہا ہوں ویڈیو بعد میں اچھی لگنے کی صورت میں پھر آپ کا حق بنے گا کہ آپ نے جوانا لائک کرنا ہے بھائی کی ویڈیو کو پروف آپ کو اس وجہ سے میں نے پہلے دکھایا ہے ابھی طریقے کی طرف چلتے ہیں ون ٹوال آپ کو سکھاتا ہوں اور یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کا بھائی خود ابھی بھی لگا رہا ہے اور کتنے ویوز آ رہے ہیں اس کا پروف بھی میں آپ کو دیتا ہوں تو اس طریقے کو لگانے سے پہلے اپنے کروم بروزر سے اپنا وائٹی سٹوڈیو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اوپن کیا یہ دیکھیں نیچے آپ کے سامنے یہ ایک سیکشن آ رہا ہے سیٹنگ کا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ سیٹنگ کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ جو چینل والا سیکشن ہے ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے آل ریڈی اس ٹاپک پر بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں یہ دیکھیں ساہرین ٹیک ساہرین ویلوگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا چینل سرچ میں آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کچھ اور چیزیں دیکھیں گے آپ اپنے کونٹنٹ سے ریلیٹڈ فیمس کی ورڈز یہاں پہ ایڈ کرنے ہوں گے آپ نے ٹھیک ہے جی یہ تو سارا کچھ کر لیا اس کے بعد یہ دیکھیں اسرار چھینہ ٹو پوائنٹ زیرو زبیر اشرف تنویر بھائی کاشر مجید حافظ دستگیر ان لوگوں کے نام میں کیا پاگل ہوں کیوں میں نے ادھر ڈالے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے انہی لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے میری ویڈیوز ریکمانڈیشن میں جائیں گی اس وجہ سے ان لوگوں کے نام میں نے اپنی اس بیسک انفو والی سیٹنگ میں رکھے ہوئے ہیں اس بندے نے پہلا طریقہ تو یہ والا لگایا دوسرا جو لگایا وہ بہت ہی ظالم طریقہ لگایا آج ہی جا کے آپ جس کیٹیگری میں کام کرتے ہیں اپنی کیٹیگری کے چند بڑے یوٹیوبرز کے نام آپ نے بیسک انفو والے سیکشن میں جا کے ایڈ کرنے ہیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پانچ سو کریکٹر لکھنے ہوتے ہیں فیمس کی ورڈز بھی لکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آئے گا سیو کا سیو والے کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ سیٹنگ ایک مکمل ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ میں آپ کو کچھ اور چیز ایک اور اس بندے کا ٹرک بتانے جا رہا ہوں جو کہ یہ لگا کے جس نے اتنا جلدی گروہ کیا ہے آپ نے بھی ویسائی کرنا ہے میں اب یہ اس کی کسی ویڈیو کے اوپر آتا ہوں اور آپ کو لائیو پروف دکھاتا ہوں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے جو کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے یہ اس کی ویڈیو ہے ویڈیو میں نے اوپن کی اس کی ایسیو ٹھیک ہے اس کی تھم نیل ٹھیک ہے اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کا کام بھی ٹھیک ہونا چاہیے ایویں تیویں نہیں کہ آپ نے جو اب بس میری بات کو فالو کیا کام آپ کا ٹھیک نہ ہوا تو ریکومنڈیشن کیا یوٹیوب ریکومنڈ نہیں کرے گا کام ٹھیک ہونا چاہیے اب ذرا یہاں پہ آپ غور سے ایک چیز یہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے یہ میں نے اس کا جو ہے نا دسکرپشن اوپن کی آپ کے سامنے میں نے اوپن کی ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا چیزوں کو آپ نے دیپلی سمجھنا ہے یہاں پہ آج سمجھ لو کام آئیں گی پھر اگر جو میں نے آپ کو بتایا یہ طریقہ غلط ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو سیو کیسے رکھنا ہے یہ بھی آپ نے سیکھ کے جانا ہے اس کی جو میں نے دسکرپشن اوپن کی یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے پیمٹ کی ویڈیو بنایا ٹھیک ہے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مجھے یہاں پہ ایک چیز آپ اپنی امانداری سے بتاؤ کہ اگر سارے یوٹیوبر حاجی صاحب ہیں ویوز جو انا غلط طریقے سے نہیں لیتے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہیش ٹیگ ہے ساہر رند ویلاغ کیا کر رہا ہے اس ٹاپک پر میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی تھی مزاک اڑایا تھا لوگوں نے میرا پتہ نہیں یار میں نہیں جانتا اس بندے نے وہ ویڈیو دیکھیا اور اس نے اپلائی کیا ہے کیا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے مجھے آپ لوگ بتاؤ کہ ساہر رند ویلاغ یہاں پہ کیا کر رہا ہے چینل تو میرے کا نام ہے اس نے ہیش ٹیگ میں کیوں لگایا ہوا ہے اب آپ سوچتے ہیں جی اس سے میٹا ڈیٹا کا پرابلم آتا ہے نہیں آتا میں سمجھاتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ انڈین یوٹیوبر ہے منوجدے اس کا ہیش ٹیگ یہاں پہ کیا کر رہا ہے کیونکہ اس بندے کا اور میرا جو کانٹنٹ ہے سیم ہے اس بندے کا اور منوجدے کا کانٹنٹ سیم ہے تب ہی اس نے یہاں پہ ان کے ہیش ٹیگ لگائے ہیں خالی ہیش ٹیگ لگانے سے کام نہیں چلے گا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی میس لیڈ میٹا ڈیٹا میں آتا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ کار ابھی سمجھاتا ہوں پہلا پروف میں نے اس چینل کے اوپر دکھایا ابھی جو میں نے یہ کام خود کرتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اسی کا پروف میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک لاکھ ستائیس ہزار ویوز ہیں آپ کے سامنے ہیں میں اس کی ڈسکرپشن آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں میرے چینل کے نام ساہر انٹیک ہے سپریڈنگ گیان ایک انڈین یوٹیوبر ہے اس کا میں نے یہاں پہ ہیش ٹیگ لگایا ہوا ہے کیوں لگایا ہوا ہے میں پاگل ہوں نہیں ہمارا کانٹنٹ سیم تھا ہماری ویڈیو سیم ٹاپک کیوں پر تھی میں نے اسی وجہ سے اس کا یہاں پہ نام لگایا کہ اس کے آگے پیچھے میری ویڈیو بھی ریکومنڈیشن میں آئے اس کی ویڈیو پہ ملین میں ویوز تھے اور ایک لاکھ ستائیس ہزار ویوز مجھے بھی مل چکے ہیں یہاں تک بات سمجھ آئی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط کس کے لئے ہے اور کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں وہ ذرا سنیں تو اس طریقے کو کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کٹیگری کے جو بھی یوٹیوبر ہیں ایک تو آپ نے ان کی جو ہے نا ایسی ویڈیو ڈھونڈی ہے جس کے اوپر ویوز یاد ہوں جیسے کہ میں نے کیا یا جیسے کہ جو چینل پروف کے طور پر میں نے آپ کو دکھایا اس نے بھی یہی کیا موسٹ پاپلر ویڈیوز اٹھائیں ان ویڈیوز میں اس نے ہیشٹیگ استعمال کیا یوٹیوب کو بتانے کے لئے کہ جی اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی میں نے سیم ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے لہٰذا اس نے میرا ہیشٹیگ یوز کیا اسی طرح انڈین یوٹیوبر کا ہیشٹیگ میں نے یوز کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی کٹیگری میں آپ کام کرتے ہیں ان کی فیمس ویڈیوز کو دیکھتے ہو موسٹ ویڈیوز کو دیکھتے ہو ان کا ٹائٹل آپ نے کافی کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹائٹل کافی کرنا ہے سیم ویڈیو جو ہے اسی ٹاپک کے اوپر اپنے الفاظ میں آپ نے بنانی ہے تھمنیل بھی میچ نہ کر رہی ہو ٹھیک ہے جب وہ آپ لگائیں گے تو تب اس کے بعد جس بندے کا ٹائٹل آپ نے کافی کیا اس کا نام ہیشٹیگ میں ضرور لگانا ہے اور یہ کام آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا چینل مونیٹائزیشن کے قریب نہیں جاتا ٹھیک ہے جب آپ مونیٹائزیشن کے لئے اپلائے کرنے لگیں تو تب آپ نے یہ ہیشٹیگ ہٹا کے چینل کو جو ہے نا مونیٹائز کروانا ہے یہ نہ ہو کہ کئی میس لیڈ میٹا ڈیٹا میں آپ کا چینل فاس جائے فسے گا نہیں لیکن فاس بھی سکتا ہے اچھا اب یہ طریقہ غلط کیوں نہیں ہے میں نے بڑی اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کی کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہے نا لگا رہے ہیں لوگوں کے ہیشٹیگ میں پہلے ڈرتا تھا یہ چیز کرنے میں لیکن میں نے رات ایک چیٹ کی جس سے جو ہے نا مجھے آئیڈیا ہوا یوٹیوب یہ ہو بھی سکتا ہے غلط کس طرح کے اگر کوئی ہمارے خلاف کمپلین درج کرائے ٹھیک ہے لیکن موسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے تو آپ کرو اور اپنا واشٹائم سبسکرائبر اور ویوز بڑھاؤ یہ سب سے تیز ترین طریقہ ہے واشٹائم سبسکرائبر اور ویوز لینے کا اب اتنا پروف دیکھنے کے بعد بھی تو جو میرے بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ جی فیک ہے تو اسلام علیکم تو اللہ ان کو بھی کامیاب کرے اور آپ کو بھی کامیاب کرے اللہ حافظ